ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے علیکم السلام ورحمت اللہ رمیز رضا ہے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کوئی دکان انہوں نے قرائے پہ لی ہوئی تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ دکان دو مہینے بند بھی رہی تو مکان مالک نے یعنی دکان مالک نے دو مہینے کا قرائے مانگا تو جب ہم نے اس دکان میں رہ کر کاروبار کیا ہی نہیں تھا یعنی ان دو مہینے میں جو لوگ ڈاؤن کے وجہ سے گورمنٹ کی طرف سے بندش تھی تو کیا ایسی صورت میں مکان مالک کو اس دو مہینے کا قرائے لینا اس دکان کے لیے جائز ہے یا نہیں سب سے پہلے تو یہ ایک بات ہے کہ جو کاروبار سے ریلیٹڈ دکان وغیرہ قرائے پہ لی جاتی ہے تو وہاں پر جو دکان والا ہوتا ہے اس کے دو مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں جس کے لیے سے دکان لی جاتی ہے ایک تو یہ کہ وہاں رہ کر وہ کاروبار بھی کرتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے سامان کی بھی حفاظت دکان کے ذریعے ہوتی ہے اب چونکہ اس کو ایسا سمجھیں گے جنرل سٹور ہے کرانے وغیرہ کی دکان ہے تو آپ نے اگر وہ دکان کری ہے اور کوئی کرانے کی دکان کے لیے کرائے پہ دکان لے اور وہاں پر کافی ٹائم دکان چلا ہے سامان اس کے دکان میں بھرا ہو پھر وہ اچانک کہیں چھے مہینے کے لیے چلا جائے چاہے گھوم نہیں یا کہیں رشتے داری میں تو کیا وہ چھے مہینے کے بعد آ کر یہ کہہ سکتا ہے مکان مالک کو کہ میں نے کیوں کہ دکان نہیں چلائی کھولی نہیں تو اس وجہ سے جو ہے میں چھے مہینے کے قرائے نہیں دوں گا اگرچہ اس نے دکان کھولی نہیں لیکن اس کے سامان کی حفاظت تو چھے مہینے تک رہی دوسری بات یہ کہ تیہ شدہ قرائے جو مہینے پہ تیہ ہوا تھا مکان مالک نے جب دکان مالک نے دکان دی تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے حق کو اس وقت تک چھے مہینے تک ختم سمجھا یعنی وہ آنر ہونے کے بعد بھی اپنی دکان کو استعمال نہیں کر پایا کیونکہ اس میں آپ کا سامان رکھا ہوا تھا آپ کے سامان کی حفاظت تھی اب یہ گورنمنٹ رول تھا کہ دو مہینے بند رکھی آپ نے کسی اپنے ذاتی وجہ سے بند رکھی ہو تو ایسی صورت میں اگر مکان دار یا دکان دار قرائے لیتا ہے ان دو مہینے کا کہ آپ نے دکان کھولی یا نہیں کھولی لیکن آپ نے کانٹرک کرا کہ یہ دکان اتنے روپہ مہینے پہ مجھے چاہیے تو اس کا قرائے لینا بلکل جائز ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ انسانیت کہناتا ہے اگر وہ ایسے ماحول میں ریایت برتے قرائے میں تھوڑی چھوٹ دے یا آگے ڈیلے کرنے کا تھوڑا موقع دے دے یعنی تھوڑا وقت گنجائش دے دے کہ آدمی پہ کاروبار نہیں تھا تو اس پہ قرائے کا انتظام نہیں ہوگا تو وہ ایک اس کا ذاتی معاملہ ہے انسانیت بطور انسانیت اس کو کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ اگر قرائے اپنی دکان کا لیتا ہے تو اس کا قرائے لینا جائز ہے کیونکہ دو مہینے لگتار آپ کے یعنی آپ اونر جو رہے آپ دیکھا جائے ایک صورت میں اس کے رہے آپ کا سامان بھی مہ رہا دکان کے اندر آپ کے سامان کی بھی حفاظت رہی تو اس طرح دکان لے کر دکان چلائی بھی یعنی کوپن بھی کی جائے ضروری نہیں ہے جب آپ نے کوئی مکان یہ دکان لے لی پھر چاہے آپ اس میں تالہ ڈال کے اپنے پاس چابی رکھیں گے تو آپ اس کے مالک آپ کو وقت پر قرائے دینا پڑے گا چاہے آپ اسے نہ بڑھتے ہیں اگر آپ کہیں کہ میں نے مکان قرائے پر لیا ہے اور میں اس میں تالہ ڈالوں گا اس میں کوئی رہنا نہیں چاہیے چاہیے خالی پڑھا رہے تو مکان مالک کسی اور کو بھی نہیں رکھ سکتا پھر آپ کی اجازت کے بغیر ہے تو اسی لیے اگر وہ قرائے لیتا ہے تو ٹھیک اگر گنجائش کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے کیونکہ پریشانی کا جو ماحول تھا وہ سبھی کے لیے تھا یعنی ہر طرف سے بندہ پریشان تھا ہو سکتا مکان مالک بھی پریشان ہو اس کا جو آندنی کا ذریعہ اسی طرح قرائے کی دکان ہی سے ہوتا ہو اب اگر اس کو بھی نہیں ملے گا تو وہ بھی پریشانی میں ہے جس طرح دکان نہ چلنے کے وجہ سے آپ بھی پریشانی میں تو تمام ہی آدمیوں کی صورتحال ایسی ہی ہے تو اسی لیے اگر وہ تھوڑی ہیلپ کری ریایت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کرنی بھی چاہیے یا آپ کے پاس اگر کوئی قرائے دار وغیرہ ہیں اور اس میں ایسے ماحول میں ریایت کی جائے گی جبکہ کاروبار لوگوں کے بند ہو تو اچھی بات ہے اچھی نیت سے کری جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا کاری بنایا